میں انیس واسی میں دورہ حدیث کیا تھا مجھے خیال آئے کہ میں اپنی سند کو عالی کروں مختصر کروں یہ بھی ایک سرمایہ ہے اگرچہ میرے پاس علم تو نہیں پاس سند تو ہے لمبی کو کہتے ہیں سند سافل سافل عالی سافل اس میں زیادہ رابی عالی اس میں تھوڑے راب تو ہمارے اس وقت پاکستان میں مولانا زید گل صاحب رحمت اللہ علیہ زندہ تھے انہیں ایک سارڈینری زندگی پہی سو برس سے زیادہ زندہ رکھ وہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب کے پرائے راہ شہ گئے اور میں نے بخاری شریف پڑھی تھی مولانا محمود عبداللہ صاحب سے انہوں نے مولانا خیرومہ صاحب سے انہوں نے مولانا یاسین صاحب سے اور انہوں نے شیخ الہند سے اس طرح تین واسطے تھے لیکن اگر مولانا جاربود صاحب سے مل جاتا ہے سلسلہ تو دو واسطے کام ہوتے تو دورے سے فارغ ہو کر میں نے تیار کیا دو ساتھیوں کو اپنے ساتھ وہ ادھر ہی گئے تھے میں نے کہا تم تو ادھر ہی جانا ہے تو انہیں میرے ساتھ چلو صفحہ پورٹے ہی جگہ دی صفحات کے راستے ایک ساتھی فتح جان کا تھا اور ایک پنہوں کا تھا انہوں کا تو گھری ادھر تھا مجھے تو پھر واپس مولانا کی طرف جانا تھا تو ساری رات چل کے ہم پہنچے صفحہ کو ان کے بیٹے تھے مولانا صفحہ رحمت اللہ ان سے ملوکات کی ان کو اپنا مقصد بتایا تو وہ پہنس پڑھے کے لئے انہوں نے آج تک کبھی کسی کو اجازت نہیں دی اجازت دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ مثلا ایک طرح میں نے مولی زکریہ صاحب سے یہ بخاری پڑھ لی ان بچیوں نے پڑھ لینا ہے اس میں تو کوئی اپنے آپ یہ شاگردی کا سلسلہ قائم ہو سند ایک اجازت ہوتی ہے سند کو مختصر کرنے کے لئے اس میں ہوتا ہے کہ طالب علم استاد کے سامنے کتاب میں ایسے ایک حدیث پڑھ دیتا ہے شروع سے اور ایک آخر سے تو وہ ان کا شاگرد بن جاتا ہے اور ساری کتاب کا ان کے ساتھ سلسلہ جڑ جاتا ہے اس کو سند اجازت دیتا ہے تو انہوں نے ان کے بیٹے نے فرمایا کہ انہوں نے آج تک کبھی کسی کو اجازت نہیں دیتا اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ اور وہ کٹھے پڑھتے تھے تو حضرت مدنی بیش خلیفہ تھے مولانا حامد نیہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ یہ میرا بیٹے آئیس کو سند اجازت دیتا ہے اس نے نہیں دیتا تو میں تو جانتے بھی نہیں تو وہاں تو ہم نے کہا کہ آپ کر زیادت تو کر رہا کہ انہوں نے جنہوں کو لقاف کر رہا تو ہم وہاں سے تین میل اندروں کا کاؤں تھا ہمیں کھانگے پہ چڑھتی گئے میں نے اپنے ساتھ میں نے کہا پہلے مسجد چلو دو دو نقل پڑھو سورہ یاسین پڑھو برالہ سے دعا کر یہ ہم مسجد میں گئے ہم نے دو نقل پڑھے سورہ یاسین پڑھ کے دعا کی ہم نے دو نقل پڑھے ہم نے یہ دولت دے تو ہم پہنچے تو ایک پرانا سکھر اچھت اس کی چھوٹی ہوئی چھوٹی ہوئی چھوٹی چھوٹی کرسیاں تین چھوٹی چھوٹی کرسیاں جیسے بچوں کی کرسیاں ہوتے ہیں وہ پرانی سی چار بائی پڑھے گئی ہم کرسیاں پڑھے گئے تھوڑے در کے بعد وہاں نے جاہاں بول ساہر رحمت اللہ ایک ساہر ہوگی میں زندگی میں میں نے دو آدمیوں جیسی مردانہ وجاہت نہیں دیکھی تین کے لحاظ سے مولانا جیسے گل صاحب اپنا پڑھے گئے میں نے ایسا روح ایسی وجاہت زندگی میں کسی بزرگ بھی نہیں دیتا سوچے پڑھ تو کب ہم اللہ اتنی موٹی کلائی تھی اتنی چوئی تھی تحلیق ریش میں رمال میں گرفتار ہوئے تھے شاق الہن کے ساتھ مولانا مدنی مولانا درکل اور مولانا شاق الہن یہ تینوں حضرات مولانا مولانا درکل مدنی مولانا درکل اپنے استاد کے لئے رات کو لوٹے میں پانی رضائی میں اپنے ساتھ رکھتے تھے ساری رات اس پر پیرا دیتے وہ تحجد میں تھوڑی سی تھندگ اس کی کم ہو جاتی تھی تو ان کو پیش رکھ دیتے توضو کرنے کی اس طرح خدمت کیا شکل اتنا بڑا اچھا ہے نابین ہوگئے تھے آپ فرمان نابین ہوگئے تھے اس وقت وہ نائنٹی پلس تھے بلکہ نیر تو ہنڈر تھے اس وقت اس وقت پر اتنا روح چھلا آئی میں نے زندگی میں ایسی شخصیت تین ہی نہیں دیکھی تو بڑا سارا ٹنڈا تھا آکے بیٹھ گئے میں یہاں بیٹھا تھا یہاں عبدالعدود بیٹھا تھا یہاں اسحاب بیٹھا تھا ہم تین ساتھ تھے کہنا کہ کون ہو کون سے آ رہے ہو تلوہ نے رائنڈ میں پڑا گئے دورہ کیا ہے صحیح والد سے میرے پاس کہہ لیں گے لوگوں سے ملنا پسند نہیں تھا خلوت پسند میں متقلم تھا میں نے کہی ہاں اسی ساتھ دورہ کیا ہے آپ سے ہم حدیث کی سند دینا چاہتے ہیں آپ کا مقصان کوئی نہیں ہمارا نفت تو اب دم جلال میں آتا ہے اس سے جیرالال صرف میرے پاس کی علم ہے میں کوئی علم نہیں ہوں میرے پاس کوئی علم نہیں ہوں زمانی سند کا کیا اطلاع ہے وہ ہمارے اوپر تو ایسا روح تاری ہوا کہ وہ راستہ ملے رہاں پاک بس پکڑے ہیں ایسا روح تاری ان کے بیٹے کھڑے سے دیکھ رہے تھے منظر تو انہیں پھر ایسے ہونٹوں پر انگلی رکھتے یوں کیا کہ اب نہیں بولنا تھوڑے جیرال سندہ ٹارا میرے ساتھ سے نا مجھے اشارہ کیا ہے بولو یوں ہاتھ بس ایک انگلی ہونٹوں پر رکھتے کہ بولنا نہیں دوسرے کہیں بولو میں نے کہا چلو ایک دو ڈنڈیاں کھائیں میں نے کہا حضرت پھر شخص زبانی اجازت کا اطوار نہیں ہوتا لیکن ہم کتاب صاف لائے ہیں اگر آپ پسند فرمائے تو کچھ پڑھ کے سنا دیں اس کے بعد آپ کو اچھا لگے تو ہم اجازت دیں نہ لگے اچھا تو کوئی نہیں ہم آپ کے سامنے حدیث پڑے آگئے یہ ہمارے لئے بہت بڑی بات تو جو ڈنڈا انہوں نے یہاں رکھا ہوا تھا یہاں رکھا تھا وہ ڈنڈا ایسے ماتھے پر رکھ لیا تھا گہری سوچ میں شد اور وہ ایک درہ ہماری دعا لڑ رہی تھی اور ایک درہ ان کا مزاج لڑ رہا تھا تو انہوں نے آج تک کبھی کسی کو اجازت دی ہی نہیں مفتی تک ہی ساتھ جیسی ہستی کو نہیں دی تھی جو تھوک دیں تو ہمارے جیسے کروڑوں پیدا ہو گئے تو ایسے ڈنڈا رکھاؤ اور چک گم سن اچانت کہنے کی اچھا پڑھو یہ جل دے وال میرے پاس ہمارے پاس دیں تو میں نے چونکہ مرنو زرکل صاحب کے سامنے وہ پڑی تھی آج میں بچیوں کے سامنے بھی پڑھنا چاہتا کہ میرے پاس ایسے تو کچھ نہیں چلو یہ نسبتی مل جائے ان بچیوں کی تو خیال کچھ میرا بھی کام بند ہے باہو کیف کانا بدل وحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقول اللہ عز و جل انا اوحینا الیک کما اوحینا الى نوح وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَمَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَانِ قَالَ حَدَّثَنَا الْيَحْيَ بْنُ سَيْدِ الْاَنْسَارِ قَالَ اَقْبْرَئِ مَحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُسَارِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَقْبْرَئِ چونتی سال پہلے یہ حدیث میں نے مولانا زہر بل صاحب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سامنے پڑھ گئی مجھے پڑھانے گا اتنا موقع نہیں ملا اللہ نے تبلیغ میں کرا دیا میں اس کا شکر گزار ہوں البتہ اگر مجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس ہوئی تو اس مجلس کی تو میرے اندر میں میرے علم کا ذوق شوق پڑھنا پڑھانا میرا ذوق تھا تبلیغ میں رضوق نہیں تھا پڑھنا پڑھانا میرا ذوق اللہ تعالیٰ صاحب کی زندگی میں برکت نہیں ہوں نے کام سے پکڑ کے کہا کہ پڑھانا نہیں چلو تو میں ان کو دوائیں دیتا ہوں ان کی برکت سے آج میں یہاں بڑھوں ورنہ میں کسی مدر سے میں شاب الحدیث ہوتا اور اس سے زیادہ میں نے کیا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان مجالس سے میں دور ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا میری آواز کو ساری دنیا میں پہنچا دیا اس کا احسان ہے پھر دوسری حدیث دوسرے بچے دوسرے ساتھ نے پڑھی تیسری تیسری نے پڑھی تو پھر اس کے بعد طریقہ ہوتا ہے کہ آخر میں جیسے میں نے ابھی آئی ہے جیسے یہ آخر میں پڑھا تو میں نے اس ساتھ سے شتاب لے کر ایسے ورق اُلٹائے یوں کہ میں آخر میں پڑھوں یہ تین حدیثیں آخر سے پڑھنی تو انہوں نے ورق اُلٹنے کی آواز سن لی تو فرمائنا کہ بس بس کافی کافی میں تم تینوں کو اجازت دیتا ہوں لیکن میری ایک ترخواست ہے کسی کو بتانا نہیں میں نے آج تک کبھی کسی کو اجازت نہیں تم پہلے بچے ہو جب کو میں اجازت دیتا ہوں چندہ چندہ جو مافتنا ہے چندہ 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 چندہ